حضرت میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ اتنے عظیم خانوادے میں ماشاء اللہ آپ نے آنکھ کھولی ظاہر بات ہے کہ پیر صاحب کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تو پیسے ہی پیر زیادہ ہوتے ہیں صاحب زیادہ صاحب ہوتے ہیں تو ذرا ناظروں کے پالے بھی ہوتے ہیں ان کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب پیر صاحب ہیں تو کیا والد صاحب کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے آپ کی تربیت کے مرحلے میں تعلیم کے مرحلے میں کوئی سختی بھی تھی یا ایک نورمل انداز تھا یہ ذرا اشارت سے ہے آپ کے بچپن کے حوالے سے بہتد ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے تربیت اولاد کی تربیت جو ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اسی کی طرف سے ہم لا پرواہے ہیں ہمیں کوئی اس طرف توجہ نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہم اس کو نماز کی تلقین کریں نہ کریں خود نماز پڑھیں نہ پڑھیں تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو ہمیں صحیح ہونا پڑے آپ اس کو نماز کا کہیں خود نہ پڑھیں اس کو کہیں جھوٹ نہ بولو ہم خود جھوٹ بولیں تو کیسے وسط بولیں اگر وہ یہ دیکھے گا کہ صبح فجر کے وقت والد جو ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے والدہ مسلحے پہ نظر آ رہی ہے تو بچہ خود با خود نمازی بنے تو ہم خود سوتے رہے ہیں اور اولاد کو نماز کے لیے کہیں تو کیسے ناممکن اب جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے تو میرے والد گرامی حضرت اشرف المشایق سید احمد اشرف اشرف الجیلانی نفر اللہ مرکدہو روزانہ رات میں سو نفل پڑھا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بابندی کے ساتھ پوری رات ڈھکتے تھے سو نفل پڑھتے تھے اس کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے پھر فجر کے اذان ہو جاتی تھی اور اسی وقت ہم سب پوٹھا دیا کرتے تھے یہ ان کا معمول تھا اور گرمی ہو سردی ہو صحت ہو بیماری ہو کیسی کیفیت ہو یعنی سفر ہو یا حضر ہو ان کے یہ سو نفل کبھی بھی ہم نے چھوٹتے ہونی تھے اس کی برکت ہے حضرت آپ لوگوں میں بھی نظر آتی ہے بس یہ انہیں کی تربیت اچھا اب کیا پابندی تھی کہ فجر کی نماز سب پڑھیں گے اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وارثہ فرماتے تھے آج میں ناشتہ نہیں کروں اچھا دونگا والی بات نہیں تھی دونگا نہیں میں نہیں کروں گا اچھا اور تربیت کیا تھی اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے ٹھیک اببہ نہیں کرتے نہ کریں ہم تو کر لیں لیکن تربیت بھی یہی تھی نا کہ ہمیں تو ان کے ساتھ کرنا تو آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں تو فرماتے تھے کہ میں ساری دنیا میں تبلیغ کرتا پھر رہا ہوں کہ نماز پڑھو میں اپنے مریدوں کو میری اپنی اولاد نہیں پڑھیں تو میں عدلہ کو کیا ہوں دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے اور میں دوسری جگہ تلقین کر رہا ہوں پھر ہم جب معافی مانگتے تھے کہ نہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو تب جا کے وہ راضی ہو تب دیکھیں یہ بھجپن کی تربیت سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں